موسیقی آدھا کیپی نیو سوٹی فورٹی سویون میں آپ کا اسواگت ہے میں ہوں مصطفیٰ عدل آئے دیکھتے ہیں اس وقت کے مکھے سماچار بیدر کے منحلی میں پیش آیا ایک ریٹھی کے قرورتہ کا معاملہ یوپی سے آئے مزدروں سے کام لے کر نہیں دیا ان کے پیسے لوگوں نے کیپی نیوز کو بتایا اپنا درد پردان منتری نیندر موڈی نے سریو نہر راستیا پرویجنا راست کو سمرتی تھی انتیس لاکھ کسان ہوں گے لابندی ممبئی میں اومکرون کی دہشت دو دنوں کے لیے دھارہ اکھو چوالیس لاگوں مہاراستر میں اب تک ملے سترہ مریض دھارت کے پورو راشپتی پرنا مکرجی کی آج ہے چھیاسی میں جینٹی آج ان کی جینٹی کے خاص موقع پر پورا دیش انہیں شردان جلی دے رہا ہے اور انہیں یاد کر رہا ہے کئی نیتاؤں نے بھی دی ہے شردان جلی اب سما چار وستار سے کہتے ہیں کہ محنت مزدوری کرنے والے انسان کا پسینہ سکنے سے پہلے اس کا محنتانہ دے دینا چاہیے کیونکہ وہ انسان پیسوں کے لیے کام کرتا ہے اور اپنا پسینہ بہاتا ہے مگر کچھ لوگ اس پر عمل نہیں کرتے اور مزدوروں سے کام لینے کے بعد بھی ان کی مزدوری نہیں دیتے ان کی مزدوری دینے سے پریہار کرتے ہیں ایسے لوگ بڑے قرور ہوتے ہیں ایسا ہی ایک معاملہ بیدر کے منحلے میں پیش آیا ہے جہاں پر گڑ کا کاروبار چلانے والے شفی نامی ایک وقتی نے گڑ بنانے کے کام کے لیے دیر سے دو سو مزدوروں کو یوپی سے بلایا ان سے کام بھی کروایا مگر ان کی مزدوری نہیں دی یہی نہیں شفی نامی اس وقتی نے یوپی سے آئے مزدوروں کے دو ٹھیک داروں کو چوری کا عارف لگا کر اور پولیس والوں کو پیسے دے کر انہیں پولیس ٹیشن میں بند کروا دیا ان لوگوں میں بڑے بڑھے مہلائیں بچے اور یوہ مرد شامل ہیں جن کو کام لینے کے بعد پیسے بھی نہیں دیے گئے اور انہیں بھوکا رکھا گیا اس قرورتہ کی سوچنا ملنے پر کے پی نیوز کے وہاں پہنچنے پر ان مزدوروں کے ٹھیک داروں کو چھوڑا گیا ان مزدوروں نے کے پی نیوز کے سمواداتا اسلم خان اور کیمریمین سابر خان کو اپنا درد سنایا اور شفی نامی اس وقتی کی قرورتہ کے بارے میں ویل رن کیا ساتھ ہی ان کے ٹھیک داروں کو چھوڑوانے پر اسلم خان، سابر خان اور کے پی نیوز کا شکریہ ادا کیا ہمارے لیور کا خرچہ بھی چلتا ہے ہمارے بچے پھر رہے ہیں ہمیں دو مہینہ کریب ہو گئے یہاں پر آ کے آگے پیچھے جیسے لیور آئی ہے ہم لوگ پہلے آگے اور پیچھے سے تھوڑی لیور بات کے لیے آئی ہے اور خوب گر سارا بنایا اور پھر بھی کہہ رہا ہمارا کام نہیں کرا کام نہیں کرا منیلی میں منیلی میں تھے ہاں اور ہمارا ہمارے جیسے ٹھیک دار ہیں وہ بھی بند کر لیے ہیں منیلی میں چوکی ماں ہوا پر وہ بول لیتے چلو جاؤ نہیں تو سب کو بند کر دیں گے گاڑی مدار کے اور سب کا باز بند کر کے بچے لوگ کی اور سب کو ہم گاڑی مدار کے اور بند کر دیں گے سپی باب الدین اور بسارت ہاں جو ٹھیک دار ہیں ان لوگوں کو دونوں کو چوکی میں بند کر دیا ہے وہ پولیس بارے آئے تھے انہوں نے اور ہم لوگوں کو دھم کر رہے تھے ابھی ہم وہاں سے آئے تھے ہم نے پیسہ پر دیا ہے ساری لیبر کو پیسہ نہیں دیا ہم نے خوب کئی ہون بھی ہم نے جا کہ ہی تم لوگوں کہ ہماری لیبر کا پیسہ سب یہاں نہیں لے کے تمہیں اور تم نے پولیس بارے آئے تھے بہت ہس رہتا ہے سپی بہت ہس رہتا ہے بہت جاہتا ہے اب جاؤ جو کچھ کن ملائے اب تمہاری خالی جائزت جا کہ رہا لیٹ چون کی بکایا رہ گئے یہ بس سیدھی جائے بولا تھا بولا آپ لیٹ چون کی بکایا رہ گئے یہ میں گاڑی میں بند کر کے اور تمہیں سب کو مو بند کر کے ڈالوں گا کانا جائے بات ہے کانا جو انہوں کو دونوں کو لوگ انہوں کو لے گیا ہے ماری کے پیٹ کے سب کو لکھا دیا ہے کانا نہیں کھانا دیا ہے پیسہ بند رہ دن کے بھی دو مینہ کے پیسہ نہیں دیا ہے کانا سب کو لے کے ماری کے سب کو پیٹ کے لے کے چلے آئے آپ کیا کام پہ ہے تو گرنہ پہ آئے گڑ پہ آئے تھے گڑ بنائی سب ساری کانا خواہی سکھائی اور سب کو یک پیسہ نہیں دیا کتھائی ہاں کوئی پیسہ نہیں دیا دو گھنٹے کے دو گھنٹہ ہو گئی دو گھنٹہ ہو گئی تین لاکھ چالے سے پیسہ آیا ہاں سپیر اوپی بدائیوں بدائیوں ان کو انہوں نے بند کرا دیا ہے سر ہمارے ٹھے دار کو جو ہے سیٹھ نے بند کرا دیا ہے سب ہی سیٹھ نے منیلی میں کرایا ہے سر بند پولس والوں کو دو لاکھ روپے دے گا ان پر جو ہے چوری کا انجام لگایا گیا ہے سر منیلی والوں کو ہاں ہم نے دیکھا ہماری سنگل ساتھ میں سب نے دیکھا ہے اور چار پاہ دن دے ہم لوگ بھوکے ہیں چو 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 گھنٹے کی ڈوٹی کراتے ہیں ہم سے پیسہ بھی مانگتے ہیں تو مارتے ہیں سر ہم لوگ سر کگرالہ کے رہنے والے ہیں جلا ودایوں ہوں ہمارا ہاں تو یوپی میں آتا ہے سر کس کام کے لیے ہم کام کرنے کے لیے آتے ہیں گل بنانے کے لیے سر ہاں جی سر بلا تو ہمیں ہمارا گھو کا دیکھے دال لے کے آتا اور سپی کے لیے بلا آتا ہے لیوری کے لیے ہم ابھی فلالہ میں منیلی میں کام کرنے کے لیے آتے ہیں سر سپی کے ٹھے کے پر ہمیں ڈیل مہین ہو گیا سر ہمیں ہمیں ڈیل مہین ہو گیا سر ہمیں ہم کو صرف کھانا کھلاتا ہے مارتا ہے پیٹتا ہے اور لڑکیوں پہ ہمارے لگا جو لوگ ہیں ہمارا مرہاں پہ غلط نگا ڈالتا ہے دارو پی کے ہاں جی سر ہم لوگ کو بند کر دیتا ہے رات میں ہم لوگ کو بند کرتا ہے ابھی ہم مالک کو لکھ لکھا آئے تھے ابھی جو ہمارے جو پولیز والے آتے ہیں منیلی میں ہم لوگ لکھا لکھا آتے ہیں باننا ان کی بی بی کیا بچی کیا سب لوگ ہم کو مارتے تھے وہاں پہ ہم پردیش آدمی ہیں باہر سے آئے ہوئے ہمیں ٹھیک دار سے کوئی ڈیمنٹ کیا ہوا تو ہمیں کام کے لئے لگا ہے مندور آدھی مکر گھر سے گریب چھوٹے بچے ہم لے کے آئے بیٹ پل جائے بچے پل جائے یہ ہمارے کمارا چوب چوز گھنڈے بھونکا رکھتا تھا کھانا نہیں کھا تھا پردان منتری نائندر موڈی سوموار کو کاشی وشوانات دھام پروجیکٹ کا ادھاٹن کرنے والے ہیں اس سمبند میں بی جے پی پارٹی آفیس بیدر میں بی جے پی کے ایک پریس میٹ آئیو جتھوی جس میں عشور سنگھ ڈھاکور اور مہر سوامی اور دوسرے اپستیت رہے اس عوصر پر سمبودیت کرتے ہوئے عشور ڈھاکور نے کہا کہ کاشی ہندو سماج کے لئے پویتری ستھان ہے جہاں پر پردان منتری نائندر موڈی کاشی وشوانات دھام پروجیکٹ کا ادھاٹن کرنے والے ہیں نائندر موڈی اور کیندر سرکار کاشی کے وکاس کے لئے کام کر رہے ہیں انہوں نے موڈی اور کیندر سرکار کے اس کاریے کی پرشن ساتھ کی کاشی پتری کا گوشٹی لئے بھاگوشت نترہ نمی اللہ حریہ پتر کرتا بندگڑی دیے نمسکار نمیلہ رگوطتی دیں کاشی چھترا اتینتا ہندو سماج کے اتینتا پویتر وادانتا ستھانا حنیدو جوتیر لنگڑ اللی کاشی وشوانات سوامی جوتیر لنگ دیوستانا پوڑ آئی دیں کوراتن پرمپری ایند سو یہentes دلری جگترulla واسم acquire شیوانा آراد کروگے اتینتا سر Sadly کارن ماунд کاشی کونrett IRA کوراتن موسیقی 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 ملے گا اور شیطر کے لگ بگ 29 لاکھ کسان لابوہنتیت ہوں گے سریو نہر راستیا پریوجنا کے نرمان کی کل لاغت 9800 کروڑ روپے سے ادھیک ہے جس میں سے 4600 کروڑ روپے سے ادھیک کا پراؤدھان پچھلے چار ورشوں میں کیا گیا پریوجنا میں پانچ ندیوں گھاگرہ سریو رابتی بانگنگا اور روحنی کو آپس میں جوڑنے کا بھی پراؤدھان کیا گیا ہے تاکہ شیطر کے لیے جل سنسادن کا سموچت اپیوگ سنسچت ہو سکے اس اوثر پر اتر پردیش کے راجعپال آنندی بین پٹیل مکھے منتری یوگی ادیتینات کینڈریا جل شکتی منتری گجیندر سنگھ شخاوت اتر پردیش کے اوپر مکھے منتری کیشوف پرساد موریا بھی اپست تھے مہاراستر میں کرونا وائرس کے اومیکرون ویرینٹ کے ساتھ نئے معاملے ملنے سے ہر کم مجھ گیا ہے سواست ویبھاد کی ریپورٹ کے انصار اومیکرون کے تین معاملے ممبئی میں ملے ہیں جبکہ باقی چار کیس پیمپرا چنچوارا میں پائے گئے ہیں راہت کی بات یہ ہے کہ سبھی سنکرمیتوں کو وائرس کے معاملی لکشن پائے گئے ہیں سنکرمیتوں میں ایک تین سال کا بچہ بھی شامل ہے مہاراستر میں ساتھ نئے معاملے آنے کے بعد پردیش میں اومیکرون سے سنکرمیت مریضوں کی سنکیہ تیس ہو گئی ہے سواست ویبھاد کی ریپورٹ کے انصار شکروار کو جو سات مریض ملے ہیں ان میں سے چار کا ویکسینیشن ہو چکا ہے جبکہ ایک مریض کو ابھی سنگل ڈوز لگی ہے چار مریضوں میں کوئی لکشن نہیں ہے جبکہ تین میں معاملی لکشن ملے ہیں انتر راستیا یادری مہاراستر میں ممبئی پونے اور ناپور میں آ رہے ہیں جن کی پائے نیوموں کے حساب سے کوویڈ ڈینٹین کی آٹی پی سی آر ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کرونا وائرس کے نئے ویرینٹ اومیکرون کے چلتے ممبئی میں دو دنوں کے لیے دھارہ ایک سو چوالیس لاغوں کی گئی ہے شہر میں گیارہ اور بارہ دسمبر کو دھارہ ایک سو چوالیس لاغوں رہے گی اس دوران کسی بھی پرکار کی ریلی اور پردشن پر روک رہے گی ساتھ ہی آدیش کا پالن نہ کرنے پر بھارتیہ دن سہینتہ کی دھارہ ایک سو اٹھاسی اور انی خانونی پراؤدھانوں کے تحت ممبئی پولیس کاروائی کرے گی بھارت میں اومیکرون ویرینٹ کے اب تک 32 ماملے مل چکے ہیں سب سے زیادہ مریضوں کی پہچان مہاراستر میں ہوئی ہے سنکرمنٹ کو روکنے کے لیے ریلی مورچا یا جلوسوں پر روک لگائی گئی ہے بھارت کے پورو راشپتی پرنب مکر جی کی آج 86 میں جینتی ہے وہ بھارت کے 33 راشپتی تھے ان کا جنرم 11 دسمبر 1935 کو پسچم بنگال کے بیربھون زلے میں ایک چھوٹے سے گاؤں میراتی کے ایک سادھارن سے پریوار میں ہوا تھا ان کے پتا کامدہ کنکر مکر جی ساتنترتا سینانی تھے اور ان کی ماں کا نام راج لکشمی تھا پرنب مکر جی کے پتا بھی کانگریسی نیتا تھے اور آزادی کی لڑائی میں کئی بار جیل گئے تھے ان کا راج لکھ جیون چالیس سالوں سے بھی زیادہ لمبا رہا ہے کانگریس پارٹی میں رہتے ہوئے انہوں نے ویدیش سے لے کر رکشا وکت اور وانجے مندر تک کی بھومی کانی بھائی انہوں نے بھارتیا راج لکھ کو بہت لمبے سمجھ تک بہت خریب سے دیکھا آج ان کی جینتی کے خاص موقع پر پورا دیش انہیں سردان جلی دے رہا ہے اور انہیں یاد کر رہا ہے اتر پردیش کے مکھے منتری یوگی ادیتیا ناتھ نتین گھٹکری اور کیشو پرساد مورے نے بھی انہیں سردان جلی دی ہے یوگی ادیتیا ناتھ نے پورو راشپتی پرنمکر جی کو یاد کرتے ہوئے لکھا بھارت کے پورو راشپتی سرلو سہج راجنیتا شوچیتا آیوں کرمٹا کے پرتیک بھارت رتن پرنمکر جی کو ان کی جینتی پر وینمر شردان جلی پردان منتری ریندر موڈی سوموار کو کاشی وشونات دھام پروجیکٹ کا ادھگاٹن کرنے جا رہے ہیں دکھنے اور سننے میں بھوے لگنے والی اس پریوجنا پر کام کرنا ادھکاریوں کے لیے بڑی چنوٹی ثابت ہوا اور وہ بتاتے ہیں کہ کاغذ پر تیار ہوئی کاشی وشونات دھام پروجیکٹ کو واسطہ وقتہ کا روپ دینے میں کئی چنوٹیاں آئیں ان میں ایک سے زیادہ مالکوں والی سمپتیوں کے ادھکار حاصل کرنا مانکارنی کا گھاٹ پر انتیم کریائیں کرنے والے سینتیس پریواروں کی ووستہ کرنے جیسی کئی باتیں شامل رہیں اب وقتہ ایک بریک کا بریک کے بعد جلد لڑتے ہیں ہندوستان کے ہر کونے میں ہم ہیں موجود چوبیس گھنٹے حالات پر گہری نظر خبروں سے جڑے چپتے سوالات اور آپ کو دکھاتا ہے دھارمک ساماجک راجنیتک لوکل اور انٹرنیشنل نیوز کی سب سے بہتر کوریج جو آپ کو رکھتی ہے ہر پل باخبر دیش اور دنیا بھر کی خبر کے لیے دیکھتے رہیں نور ایڈکیشن ٹرسٹ بیدر کی اور سے چلائے جانے والا نور ایمیت کالیج بیدر ریکوگنایزڈ بائی نسی ٹی دیلہی اور ایڈ ایفیلیٹیڈ ٹو گلبرگا یونیورسٹی گلبرگا ایڈمیشن آر اوپن فار دا اکیڈمیک یار 2021-22 وششگ اور سکشم شکشکوں دوارہ شکشہ پراب کرنے کے لیے نور ایمیت کالیج میں داخلہ لیں اور شانت واتورن میں شکشہ پراب کریں بیدر شہر میں بہتر شکشہ کا ایک ماتر کیندر نور ایمیت کالیج شاپورگیٹ بیدر کو نمبرز ڈبل نائن فور فائی ٹو ایٹ تری نائن ٹو زیرو ایٹ فور ایٹ ٹریپل ٹو ون ٹو نائن سیون بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کا سواگت ہے آئیے دیکھتے ہیں آگے کے سماچار پسچم منگال کے جل پائی گڑی میں سماجک سوہارد کی مثال پیش کرتے ہوئے ایک مسجد ان دنوں چرچہ کا وشائے بنی ہوئی ہے ویسے تو مسجد میں نماز کے لیے لورڈ سپکر کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن جل پائی گڑی کی ایک مسجد میں بچوں کی پڑھائی کے لیے لورڈ سپکر کو بند کر دیا گیا ہے ایسا اس لیے کیا گیا ہے تاکہ بچوں کی پڑھائی بنا پریشانی کے چلتی رہے اس کام کے لیے مسجد کی سرانہ ہو رہی ہے اس مسجد کے امام نجیم اللہ نے اس سمبد میں جان کر دی ہے انہوں نے بتایا کہ یہ مسلم سماج کا پریاس ہے مسجد میں اسکول کے بچوں کی پڑھائی کے لیے جزا دی گئی ہے اس کے ساتھ ہی اس بات کا بھی دھیان رکھا گیا ہے کہ ان کی پڑھائی میں کوئی دیخت نہ ہو اس لیے لورڈ سپکر کو بھی بند کر دیا گیا ہے پنجاب ادھان سبا چناؤں سے پہلے کانگریس اور آم آدھی پارٹی میں زبان جنگ جاری ہے پنجاب کے مکہ منتری چرنجن سکھ چننی نے آم آدھی پارٹی کو تھگوں اور لٹیروں کی پارٹی قرار دیا ہے اور کہا کہ آپ کے غیر پنجابی اپنے چناؤی حدکنڈے سے راجعہ کی جنتہ کو بے وقوب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں آم آدھی پارٹی کا مزاہ خوراتے ہوئے چننی نے اسے خاص پارٹی کہا منصہ میں ایک سباہ کو سمبودیت کرتے ہوئے چننی نے وادل پر راجعہ کو لوتنے اور پورو مکہ منتری امریدر سنگھ پر کشاسن کا آروپ لگایا چننی نے آپ کو تھگوں اور لٹیروں کی پارٹی بتایا انہوں نے کہا کہ آپ کے یہ باہری لوگ پنجاب کے کسی بھی نیتہ کو اپنے پوسٹر اور ہورڈنگز پر جگہ نہیں دے رہے ہیں جو ان کے چھپے ہوئے ایجنڈے کو درشاتا ہے ہیلکاپٹر حادثے میں دیش کے پہلے پرمک رکشہ ادھیاکش جنرل وپن راوت ان کی پتنی اور گیارہ انے سینہ کرمیوں کے ندھن کے بعد پورے دیش میں شوک کا ماحول ہے ڈلی چھاؤنی میں اسثت برار اسکوائر انت یوشٹی اسثل پر شگروار کو جنرل وپن راوت اور ان کی پتنی کا انتین سنسکار سینے سمان کے ساتھ کیا گیا اس بیچ کانگریس مہا چچیو پرینکا گانڈی کا ڈانس کرتا ہوا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر چرجہ میں آ گیا ہے جسے لے کر بھاجاپا کے آئی ٹی پرباری امیت مالیویا نے ان پر نشانہ سادھا ہے انہوں نے پرینکا گانڈی کا ویڈیو شیئر کرتے ہوئے ٹویٹ کیا جب چھبیس گیارہ ہوا تب صبح تک راحل گانڈی پارٹی کر رہے تھے بھائی کی طرح پرینکا گانڈی وارڈرا بھی گواہ میں ناچ رہی ہیں جبکہ سی ڈی ایس جنرل ویپن راوت کا انتیم سنسکار کیا جا رہا ہے اور پورا دیش شوک میں ڈوبا ہوا ہے کیا اس سے زیادہ شرمنات کچھ ہو سکتا ہے تمیناڈو میں ہیلیکاپٹر حادثے میں جان گوانے والے دیش کے پہلے سی ڈی ایس جنرل ویپن راوت اور ان کی پتنی مدھولی کا راوت کی استھیوں کا ویسر جن حریدوار میں گنگا میں کیا گیا اس دوران راوت کی دونوں بیٹیاں کرتیکہ اور تارینی موجود تھے بتا دیں کہ سی ڈی ایس جنرل راوت اور ان کی پتنی مدھولی کا راوت کا شکروعار کو ڈلی چھاؤنی استد برار اسکوائر انتیوستی استحل پر انتیم سنسکار کیا گیا تھا اس دوران کینڈریہ گرہ منتری امیش شاہ بھارت کے مکھے نیادیش انوی رمنا کانگریس نیتہ راہول گانڈی سہیت کئی گنیا ماننیا نیتہ شامل تھے آخر میں پھر ایک بار دیکھتے ہیں مکھے سماچار پیدر کے منحلی میں پیش آیا ایک رکھتی کے ایک رورتہ کا معاملہ یوپی سے آئے مزدروں سے کام لے کر نہیں دیا ان کے پیسے لوگوں نے کیپی نیوز کو بتایا اپنا درد پردان منتری نیندر موڈی نے سریوں نہر راستیا پرویجنا راست کو سمرپیت کی انتیس لاکھ کسان ہوں گے لابندے ممبئی میں اومکرون کی دہشت دو دنوں کے لیے دھارہ اکھو چوالیس لاگوں مہاراستر میں اب تک ملے سترہ مریض بھارت کے پورو راشپتی پرنا مکرزی کی آج ہے چھیاسی میں جیندی آج ان کی جیندی کے خاص موقع پر پورا دیش انہیں شردان جلی دے رہا ہے اور انہیں یاد کر رہا ہے کئی نیتاؤں نے بھی دی ہے شردان جلی کیپی نیوز میں اب تک کے لیے اتنا ہی دیش پردیش کے سماچاروں کے لیے دیتے رہیے کیپی نیوز ٹونٹی فور ان ٹو سیون سنیواز